اسلام علیکم میں ہوں محمد اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیش کوڈ اور ہم آج کل سی سیس کر رہے ہیں سی سیس کے ہم نے چھے لیکچرز کر لی ہیں آج ساتھوں لیکچر ہے اور ہم کلرز کے ٹوپک پر بات کر رہے تھے پیشل لیکچر میں تو آر جی بی اور آر جی بی ایک کلر ہم نے پڑھ لیا تھا لاس لیکچر میں تو اس لیکچر میں ہم نے پڑھنا ہے جی سی ایس ایس ہیکس کلرز ہیکس سے مراد ہے ہیکسہ ڈیسی مل سمجھ سکتے ہیں آپ اس سے ٹھیک ہے سوری ہیکس سے مراد جو ہیکس ویلیو ہے ہیکس ویلیو ہے وہ کیسے ہم نے میر کرنی ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں ان سی ایس ایس اکلر یعنی کہ ہمارے پاس جو ہیکسہ ڈیسی مل کی ویلیو ہے جیسے ہم نے آر جی بی اور آر جی بی اے میں کیا تھا کہ ہمارے پاس پہلے ریڈ کی ویلیو ہوتی تھی پھر گرین کی پھر بلو کی کہ ہم نے اس کلر میں کتنا ریڈ کا شیڈ رکھنا ہے کتنا گرین کا اور کتنا بلو کا تو اس سے ملا گیا ہمارا ایک کلر بن جاتا تھا جو ہم اپنے ویب پیج کے اندر یوز کر لیتے تھے ٹھیک ہو گیا اسی طرح اس میں بھی چھے ویلیو ہیں جو کہ دو دو ہر کلر لے رہا ہے یعنی کہ ریڈ کی پہلی دو ویلیو ہوں گی پھر جو دو ویلیو ہوں گی وہ آگے گرین کی اور پھر دو ویلیو بی کی بلو کی اچھا اس میں کیا بات جیسے ہمارے پاس آر جی بھی کلر میں زیرو سے ٹو فیوٹی فائب تک ہم کوئی بھی نمبر دے سکتے تھے اس سے ہماری مرادی ہوتی تھی کہ اس کو ہم نے کتنا کتنا کلر دینا ٹھیک ہے کتنے زیادہ نمبر دینا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ایک دیسمل کوڑ کیونکہ یوز ہو رہا ہے تو وہ زیرو سے لے کے ایف تک ہے ویلیو زیرو سب سے چھوٹی ہے اور ایف سب سے بڑی ہے کیونکہ ہم نا ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں تو پھر ہم تھوڑ سی سمجھ آئے گی اور اس میں تھوڑی سی ایک ایمپل میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے جیسے اب ریڈ کو یعنی کے پہلے ریڈ ہے پھر گرین ہے پھر بلو ہے نا تو ریڈ کو سب سے زیادہ نمبر دے دیا ایف تو اس میں سب سے پہلے ہمیں ریڈ نظر آئے گا ہم اس کو کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم توڑ سا سمجھ آئے جیسے ہم نے یہ بورڈر کلر دیا ہوا ریڈ ٹھیک ہے کس کو دیا ہوا یہ پی کو یا اس ہم اس ویب پیج پہ جاتے ہیں اس کو ہم نے دیا ہوا یہلو تو ہم اس یلو کی جگہ پہ ہیکزا کوڈ یوز کرتے ہیں اچھا ہیکزا کوڈ کی ایک سب سے بڑی نشانی جو ہے یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے شفٹ دبا کے تھری دبانا ہے جس سے ہمارے پاس آئے گی ہیش ہیش کے بعد آپ نے وہ چھے ویلیوز لکھنی ہے پہلی ویلیوز ہوں گی ریڈ کی ایسے ہم ریڈ کے لیے ہم سب سے زیادہ نمبر ایف ہو سکتا ہے یا سب سے کام زیرو یا سب سے زیادہ ایف تو وہ ہم لکھتے تھے ایف اور باقی سوروں کو زیرو کر دیتے ہیں ہمارے پاس یہ کلر کیا بن جائے گا ریڈ یہ والا ریفرش کریں گے ہم یہ بھی ہمارے پاس کیا بن گیا ریڈ اب یہ ہی ایف اگر ہم بلو کو دے دیں اور اس کو ہم دے دیں زیرو زیرو یا بلو بن گیا ہمارا تھوڑ سا ہمیں شیئر بھی نظر آ رہا ہے ساتھ ساتھ تو یہ ہمارا اب اس کو ہم کرتے ہیں ریفرش تو یہ ہمارا کیا بن گیا بلو ٹھیک ہے اور یہی زیرو زیرو ہم اگر ایف ایف کر دیں اور اس کو زیرو زیرو کر دیں تو یہ ہمارا کیا بن جائے گا گرین کلر اسی طرح نمبر کو آگے پکش کر کے اور جو ہمارا ڈیزائیڈ کلر ہوتا ہے ہم اس کا حساب لگا کہ یہاں پہ ہم hexadecimal code میں بھی لکھ سکتے ہیں rgba میں بھی لکھ سکتے ہیں hexadecimal میں بھی لکھ سکتے ہیں simple color کا name بھی لکھ سکتے ہیں اور ایک ادھا ہم آگے بھی point پڑھیں گے hsl جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہم انشاللہ next lecture میں پڑھیں گے ہم اس کی example دیکھ لیتے ہیں ریڈ کا جیسے ابھی ہم نے کیا بلو کا کر لیا یہ ایک color ہے ہمارے پاس greenish سا ہے یہ اس کو کر کے دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس 3 تیس ہی value ایک کی ہم نے رکھ لیا دوسرے کی b3 اور تیسرے کی 71 یعنی کہ یہ scales ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی میں ہمیں یاد رکھنے کو ضرورت نہیں اتنا ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس ہر کسی کا hexa code ویسے تو انٹرنیٹ سے مل جاتا ہے جیسے اب میں کہوں ہوں کہ yellow in hexa code یہ ہمارے پاس اس کے hexa code آگئے ہیں یہ ہمارے پاس اس کی rgb value آگئی ہے ٹھیک ہے تو اتنا کو یہ مطلب یاد کرنے کی چیز نہیں ہے یا پھر اگر آپ کے پاس color ہے اور آپ کو اس کا hexa code معلوم کرنا ہے suppose کریں آپ یہ ایک image ہے ٹھیک ہے اس کا آپ نے hexa decimal code پتہ کرنا ہے تو ایک یہ extension کے ہے color pick eye drop کے نام سے ٹھیک ہے chrome کی extension ہے تو آپ اس کو لے کے جائیں جہاں کبھی آپ نے اس پر ہم نے اس jacket کا color دیکھنا ہے اس پہ آپ کر دیں click ٹھیک ہو گیا اب اگر آپ ادھر سے دیکھیں اس پہ آپ نے hover کر کے رکھنا ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ hexa decimal code آگیا ہے اس jacket کے color کا اس کو آپ یہاں سے copy کریں یا دیکھ کے لکھنا تو دیکھ کے لکھ لیں اور یہ paste کر دیں یہ same as آپ کا جو بھی وہ color ہوگا وہ یہ آج جائے گا تو یہ یہ ضرور ہی نہیں ہے ہمیں سارا کچھ یاد رکھنا پڑے ہمارے پاس کافی سارے ٹول ہوتے ہیں جسے ہم کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ہوتا ہے جی hexa code اس کی اور ابھی ہم example کر رہے تھے ہم یہ والی example کر کے دیکھتے ہیں yellow کی ہم ریفریش کرتے ہیں یہ ہمارا color آگیا جو ہم نے لکھا تھا ٹھیک ہو گیا اچھا اس میں ایک اور چیز ہے ہے کہ جو grey کے shades ہیں اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ اس کی تینوں values نا سیم ہوتی ہیں جیسے یہ والا تھوڑا سا grey کا shade اگر ہم نے لینا نا تو ہم نے تینوں کی یعنی ریڈ گرین اور blue کی values سیم رکھ دی لیا پی فور بی فور بی فور یہ کیا ہو جائے گا غیر سا ہو گیا shade اچھا اگر ہمیں white چاہیے ھیک ہے ff ف کر دینا ٹھیک ہے 6 دفاہ کر دیں یا 3 دفاہ Lیکن اگر ہمیں white چاہیے اوہ sorry black چاہیے Tohan 000 اچھے دفاہ 0 ھیک اس سے اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہم نے مطلب اگر تین دفاہ بھی f لکھ رہے ہیں تو وہ اس کی سب سے بڑی value ہی ہو رہی ہے تین ہوگی اگر تین دفاہ بھی 0 لکھ رہے ہیں تو اس کی بھی وہ بڑی value ہی یعنی سب سے کم value ہی تو ہم اسے یہ بلیک ہو گیا اور ایف ایف کریں گے تو یہ ہو جائے گا گرین اوہ سوری وائٹ ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا یہ گریہ کے شیڈ ہم نے دیکھ لیا کہ گریہ کے شیڈ ہم کیسے کر سکتے ہیں تینوں سیم کلر کریں گے تو وہ گریہ کا شیڈ آجا ہے یہ ایف زیرو زیرو سے بھی ہو سکتا ہے یہ تھری سی سی سے بھی الیدہ الیدہ سارے شیڈ ہیں جو بھی ہمارا کلائنٹ ہمیں شیڈ سے کہتا ہے یا وہ ہمیں کوئی دیتا ہے تو ہم اسے ایکسینشن سے دیکھ لیں گے اس کا ایکزا کوڑ کیا ہے اور ہم اس کو کیوز کر لیں یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا اس میں ہم نے ہیکزا ڈیسیمل کوڑ سے کلر کو پک کرنا سیکھنا تھا اور اس کو کلر کو اپنے ویب پیج میں ایڈ کرنا سیکھنا تھا امید آپ کو سمجھ آئے ہوگی میں یہ لیکچر کو ڈیوائیڈ کر کے اس لئے پڑھا رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے برنہ یہ سارا کلر لیکچر ہمیں ایک بھی ایک ہی لیکچر میں بھی پڑھ سکتے تھے تو امید آپ کو سمجھ آئے ہوگی اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹس میں بہت سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی